اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور آج کافی زیادہ بادل ہوئے ہوئے اور ٹھنڈ ہی ہوا چل رہی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے دوبارہ سے پھر ٹھنڈ ہو گئی اور ہوا بھی کافی جل رہی ہے اور آج میں بنانے لگی ہوں حلوہ پڑی سب سے پہلے میں نے میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کر کے اسے میں گوند لوں گی آٹھے کی طرح نہ اتنا نارم ہو نہ اتنا سخت ہو بس یہ نورمل ہی ہے اور اب میں نے ایک پین میں لیا ہے اس میں انین کو میں نے گولڈن کیا ہے اس میں ایک ٹوموٹر ڈال ہے اور اب میں لسنا درک کا پیسٹ ڈالوں گی اسے فرائے کروں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اب ہلدی کوٹیوی لال مرچ نمک اور اور زیرہ اور دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں میں یہ چنے ڈال دوں گی یہ میں نے بوائل کر لیے تھے اور یہ اب میں نے اس میں پانی ڈال کے سے پانچ شے منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور ادھر میں نے اوئل لیا ہے اس میں دو تین الائچی ڈالی ہیں اور یہ اب سوچی ڈالی ہے ہلوہ بنانے کے لیے اور اسے میں اچھے سے بھونوں گی یہ دیکھیں اس کی بنائی ہوگی اور سمیل بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور اب اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی اسے مکس کریں گے اچھی طرح اور اب یہ چینی ایڈ کر دوں گی یہ فوڈ کلر ییلو اور یہ ہمارے چینے بھی رڈی ہو گیا ہے یہ ساتھ میں ہی ہلپا بھی رڈی ہو گیا ہے دیکھیں ییلو کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ میں نے ناریل ایسے بھری کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور کشمش اور یہ ایک پان میں میں نے اوئل گرم کر لیا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ گرم ہو گیا لیکن وہ اتنا نہیں ہوا تھا تو پھر میں نے اس میں یہ کڑی بیل کے ڈال لیا ہے لیکن وہ اتنا گرم نہیں تھا پھر کوئی بات نہیں فرائے تو ہو ہی جائے گی اور اس کو کٹیں افرائے مجھے لگا ہے تو پھر میں نے وہ ہاتھ سے ہی روٹی کی طرح جلدی جلدی سے بنا کے میں نے فرائے کر لیے بہت ہی جلدی ہو گئی ہے آپ میں سے کس کو یہ ہلوہ پوڑی کا ناشتہ بہت پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا پوڑیاں ہو گی ہیں ریڈی یہ دیکھیں بلکل سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ کہنے کے بعد میں باہر آئی تو تھوڑا تھوڑا سا سورج تھا بادل تھے بہت ہی پیارا موسن تھا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا قیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکی اللہ حافظ موسیقی